بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سارے یوٹیوب فیملی تو فوڈ کلپ کے کچن میں آپ کو ویلکم ہے جی آج سے ہم جو ہے رمضان سیریز شروع کر رہے ہیں رمضان سیریز کی یہ پہلی اپیسوڈ ہے اور اس میں ہم آج سے شروع کریں گے جی رمضان کی پریپریشن ہم کس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے ہم بنانے جارے ہیں جی آج سبس چٹنی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس چٹنی کو کس طرح سے بناتے ہیں اور کس طرح سے ہم ون منت کے لیے اس کو سٹور کر لیتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد میں آپ کا کہ ان چیزوں کو کس طرح سے سیف کیا جا سکے یا کس طرح سے آپ کا ٹائم بچ سکے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دھنیا پدینے کی چٹنی بنانے کے لیے یہ ایک گھٹھی میں نے دھنیا کی لیے دو ٹیماتر میں نے لیے یہ تقریباً میڈیم سائز کے ہیں تو ٹیماتر میں سے یہ یوز کرتی ہوں تاکہ مجھے اس میں پانی کا استعمال نہ کر سکوں آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کی جگہ جو ہے پانی ڈال کے بھی اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں لہسن کا ایک گھٹھا لیے میں نے لیمو لیے میں نے چھے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہی ملے تھے بڑے ملے تو آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں تو اس کا ہم جوس اس میں یوز کریں گے لیمن جوس یہ سبس مرچے لیے یہ تقریباً بیس ہے میرے پاس تقریباً میں نے ایک پاؤ لیے ہیں دو گھٹھیاں میں نے لیے ہیں پدینے کی تو اب سب سے پہلے ہم پدینے کے پتے اتار لیتے ہیں اور دھنیا کو بھی ساف کر کے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دھنیا پدینے ہم نے اس کو کٹ کے تو اس کو دھو لیا اچھی طرح سے اس کو دھویا دو تین دفع پانی میں مرچوں کی ڈنڈیاں اتار کے ہم نے اس کو بھی دھو لیا یہ ٹیمارٹر ہیں ان کو دھو کے ہم نے اچھی طرح سے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ لیسن کے جوہیں ہیں اس کو بھی ہم نے چھیل کے دھو کے رکھ لیے ہیں اب ڈرائے انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈرائے انگریڈینٹس کالا نمک لیے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر لیے ہیں میں نے ون ٹی سپون یہ میں نے لیے ہیں امچور پاودر یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے یہ لیمنز بھی میں نے دھو کے اس کا یہ جوس نکال کے رکھ لیے ہیں لیمون جوس ہے یہ ون ٹیبل سپون ہی میں نے وائٹ شگر لی ہے تو اب ہم ان چیزوں کو بلینڈ کرتے ہیں جگ میں ڈالتے ہیں بلینڈر کے جگ میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اپنے سلائس ٹومیٹوز اور ساتھ ڈالیں گے ہم گارلی کلوبز تو سب سے پہلے ان کو بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ ہو گئے اب ہم سب سے پہلے ڈال کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے جی لیمون جوس سب برائن گریڈیٹس ٹال دیتے ہیں جو ہم نے نمک کالا نمک آمسل پاوڈر اور دھنیا پاوڈر لیا تھا ساتھ ہی ون ٹیبل سپون شگر بھی اب اس کو ایک تفاہ بلینڈ کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری بلینڈ ہو گئی ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگیں جی دھنیا اور پدینہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے کریں گے ہم اکٹھے بھی ساری چیزیں ڈال سکتے تھے لیکن اس طرح سے وہ اس پہ پریشر زیادہ ہو جانا تھا اور چیزیں فوراں سے آپ کی گرائنڈ نہیں ہونی تھی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی فائنلی جو ہے یہ بلینڈ ہوئی ہے تو اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکالتے ہیں چٹنی کو باؤل میں ڈالنے کے بعد اب لیے ہیں جی میں نے یہ دو پرک کی ٹرے ہیں جو کیوبز میں ایک ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دی جاؤں گی میں نے تو اپنی برہ والی ٹرے کو اسی کام کے لیے ریزرف کر دی ہے اسی میں میں ٹومیٹو پیسٹ لیسا نظر کا پیسٹ اور یہ سبس چٹنی بنا کے اسی طرح سے سیکھ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ سارے جو ہے لیول کر کے اس میں ڈال دیں چٹنی کو ہم نے یہ ساری ٹرے کی جو بنے میں تھے کیوبز اس میں ڈال دیا تو اب ہم اس کو کر دیتے ہیں جی فریز اور پھر ملتے ہیں جب یہ ٹھنڈی ہو کے برہ گون جائیں گی جی تو چار سے چھے گھنٹے کے اندر جو ہے یہ فریز ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم نے فریز میں سے نکال لیا ہے اور اس کے اوپر ہم ہلکا سا پانی پشلی درب ڈال کے ان کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے کیوبز نکال لی ہے سارے برہ والی ٹرے میں سے تو ان کو جو ہے اب میں ایک پلاسٹک کا جار لوں گی آپ لوگوں کے پاس پلاسٹک کا جار نہ ہو تو آپ شاپنگ بیک جو ملتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو سیف کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے اب یہ ساری اپنی ڈالیں گے اور اس کو فریزر میں دوبارہ سے سیف کر دیں گے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اس طرح سے سبس چٹنی کو ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں رمضان کے لیے سیف کر سکتے ہیں آگے گرمیوں کے لیے کر لیں گرمیوں میں دھنیا جو ہے وہ بہتار سے تقریباً ملنا مشکل ہی ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے پھر آپ دہین کی چٹنی میں سموسا میں سموسا چٹنی اس کے علاوہ دہین بھلوں میں چنہ چارٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں فریزر میں سے نکالیں اور سمپلی یوز کریں ٹائم سیف کریں رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں مجھے رکھے گا دھومی یاد تو اب نہ رکھے گا بہت سا خیال ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ